رام رام انسان کے جیون کو سکھ میں بنانے کے لیے تین مول چیزیں ہیں ایک ہے ایشور کی کرپا دوسری ہے کل دیوی کل دیوتا کی کرپا ٹھیک ہے تیسرے نمبر پر ہے آپ کے پتروں کی کرپا ایشور کو آپ یاد کرتے ہیں تیرت یاترائیں بھی کرتے ہیں کل دیوی کل دیوتا کے دھام میں جاتے ہیں اور ان کو ہمیشہ پرسن رکھتے ہیں لیکن کئی بار پتروں کو بھول جاتے ہیں اماوس پتروں کے نام سے یاد کی جاتی ہے یعنی کہ جس کی کنڈی میں بھی سورے چندری کٹھے ہو اس کے کچھ نہ کچھ کرم پتروں کے نمیت رہتے ہیں تب ہی یہ گرہ چال آتی ہے تو ایسے وقتیوں کی زندگی میں بھی ایک طرح سے ترقی رک جاتی ہے اکیلے اس کے جیون میں نہیں رکتی اس کے بچوں کے جیون میں بھی رک جاتی ہے تو ایسے وقتی کو کیا چاہیے اماوس کے دن گھر میں کھیر بنائے چاول کی ہے نا اور اماوس کے دن پتروں کے نام پر سنکلپ کروا کے پنڈی جی کو مندر میں دان کریں اگر پنڈی جی نہ بھی سنکلپ کریں تو بھولینات جی کے آگے کیونکہ سب ہی آپ کے پتر بھولینات جی کے پاس ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان کے پاس شیولین کے پاس چھوڑ کے آئیں اماوس کے دن ٹھیک ہے نا یہ کر سکتے ہیں اب کئی لوگوں کی کنڈلی میں پتر دوش بھی ہے تو وہ بھی یہ اپائے کر سکتے ہیں کھیر بنا کر پتروں کے نام پر دے سکتے ہیں لیکن پتر دوش کی شانتی مکھیتہ ان کو آج نہیں تو کل کروانی ہے جتنی دیر تک نہیں کرواتے اماوس کے دن سورے چندر جن کے اکٹھے ہیں ٹھیک ہے نا وہ تو کریں ہی کریں لیکن باقی لوگ جن کی کنڈلی میں پتر دوش ہے یا اپنے پتروں کے نمیت اگر کوئی دان پونے کرم کرنا چاہتے ہیں تو کھیر کا دان راشن کا بھی دان کر سکتے ہیں کارتک پونیما بہت بڑا دن مانا جاتا ہے کارتک سنان ہوتا ہے اس دن ویسے تو یہ دیوتاؤں کا دن ہوتا ہے گرنانک دیو جی کا اس دن جنم دیوست بھی ہوتا ہے تو اس دن لنگر بھنڈارے بہت چلتے ہیں بھارت وش میں کسی لنگر بھنڈارے میں آپ راشن کا دان بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جس سے کی دیو کرپا ملے اب اس کو کرنے کا کوئی دن نہیں ہے اماوز کسی بھی دن آ سکتی ہے گرو جی کا جنم دن کسی بھی دن آ سکتا ہے کارتک پونیما کسی بھی دن آ سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو لنگر بھنڈارہ اگر کوئی دن چننا ہو تو منگلوار کا دن ہم چن سکتے ہیں یہ اپائے کرنے سے آپ کو ماتا رانی کی کرپا سے لاب ہوگا جی ماتا دی